تو دوستو آج ہوگی چھے مئی دو ہزار بائیس یو پی سمیت دیشنے ہیں کہ سب ایتازہ بڑی خبر لے گیا ہے صرف آپ کے لئے چلی فاروہ خبر شروع کرتے ہیں اس سے پہلے چاہیوں کو اب تک سبسکرائب نہ کیا ہو تو فاروہ چاہیوں کو سبسکرائب کردے لائک کردے شیئر کردے تاکہ اسی تائی خبر آپ ہر روز دیکھ سکے چلی شروع کرتے ہیں آج کی پہلی بڑی خبر پی ڈی پی ادھکش مہبو مفتی نے گروہار کو جمہو کشمیر پر پڑی سمن آیوگ کی ریپورٹ کو خارج کر دیا ہے پورو مکمتری نے آروپ لگایا ہے کہ یہ آیوگ بھاچپا کی وستار اکائی بن گیا ہے مہبو مفتی نے انتناگ میں سموناتاؤں سے کہایا کہ کس پڑی سمن کی بات کر رہے ہیں آپ اس پڑی سمن آیوگ کی جو بھاچپا کی وستار اکائی بن گیا ہے اس نے جن سنکھیا کی بنیادی مانڈن کی اندیکھی کی ہے ان کی اچھاؤں کے ویپٹی چھتروں کو جوڑا یا گھٹایا ہے ہم اسے خارج کرتے ہیں ہمیں اس سے کوئی بھروسہ نہیں ہے راجستان کے ادھپور میں کانگریس کی چنطن شیور سے پہلے کانگریس کاری سمنیتی یعنی CWC کی بیٹھک 9 مئی کو پارٹی مکھیالے میں ہوں گی اس بیٹھک میں چنطن شیور کے ایجنڈے کے ساتھی ساتھ پارٹی کی بھوش کی رنیتی پر بھی ویچار ورمش کیا جائے گا آپ کو بتا دے ہی کانگریس نے پچھلے مہینے گھوشنا کی تھی کہ 13 سے 15 مہینے تک 3 دیوستے چنطن شیور ادھپور میں آیوجیت کیا جائے گا جس میں دیش بھر کے پارٹی نیتا آنطرک مددوں پر چرچا کریں گے اور سنگٹھن کو مضبوط بنانے کے لیے سمدھان سجائیں گے مہراشت میں لارڈ سپیکر کو لے کر شروع ہوا تھاکرے پریبار کے بیچ ویباد میں نیا موڑ لے لیا ہے ماملہ ایوڈھیا اور بھگوان رام سے جرا ہوا ہے تعدہ سمچار یہ ہے کہ اگلے دو مہینے میں راج تھاکرے اور دف تھاکرے کے بیٹے آدیت تھاکرے ایوڈھیا میں رام مندر کا رخ کرنے والے ہیں آپ کو بتا دے کہ راج تھاکرے نے پانک جون کو ایوڈھیا کی یاترہ کرنے کا اعلان کیا تو وہیں آدیت تھاکرے نے بھی چاچا راج تھاکرے کے اعلان کے بعد کہا ہے کہ وہ بھی ایوڈھیا میں بھگوان رام کے مندر جائیں گے رکشہ مطی رادنا سری نے کہا ہے کہ بھارس رکشہ کے ماملوں میں لمبے سمیں تک آیات پر نربھر نہیں رہ سکتا انہوں نے کہا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم نہ صرف خود کو اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے سکچم بنائیں بلکہ اپنی سوتنطہ کی بھی رکشہ کریں انہوں نے کہا ہے کہ حال ہی کہ ٹکراؤں سے صاف ہو گیا ہے کہ نہ صرف ڈیفینس سپلائی میں بلکہ راشت ہیت کیلئے کیے جانے والے ویپارک سودو میں بھی تناؤں پیدا ہوتا ہے کہ اندر گرہ منتری امیشہ گروار کو پشم بنگال کے دورے پر پہنچے پچھلے ویدھان سبا چناؤں کے بعد امیشہ پہلی بار بنگال پہنچے تھے انہوں نے سلیو گوری میں ایک ریلی کو سمجھت کرتے ہوئے راج کی ممتب نرجی سرکار پر قرارہ حملہ بولا آپ کو بتا دے کہ امیشہ نے کہا ہے کہ ٹی ایم سی افوا فیلا رہی ہے کہ ناریتہ شنشدن قانون یعنی سی ڈبل اے لاغو نہیں ہوگا لیکن آپ کو بتا دے کہ جیسے ہی کوویڈ سنکرمن ختم ہوگی سی ڈبل اے زمینی اس طرح پر لاغو کر دیا جائے گا ایسا امیشہ نے کہا ہے سینٹرل بینک آف انڈیا اپنی وید تیستیتی کو صدھانے کے لیے تیرہ فیصیدی شاخاؤں کو بند کرنے جا رہی ہے ریپورٹ کے مطابق سینٹرل بینک مارس 2023 تک قریب 600 شاخاؤں کو بند یا ان کی دوسری برانچ میں ویلے کر سکتا ہے آپ کو بتا دے کہ سینٹرل بینک کے گراہکوں پر اس کا سیدھا اثر پڑے گا سو سال سے زیادہ پرانے اس بینک کی ابھی سارے چار ہزار سے بھی زیادہ شاخائیں ہیں اتر پردیس کے پرو مکمندری اخلیش یادم نے بھاشپا پر تیخہ پڑھار کرتے ہوئے کہا ہے کہ سرکار کے دباؤں میں آزم خان پر مقدمے درج کیے گئے ہیں جن لوگوں نے کیس لکھا ہے ان سے پرسنل بات کی تھی ان کا کہنا تھا کہ سرکار کا دباؤ ہے اگر بات نہیں مانیں گے تو جان تک جا سکتی ہے اخلیش یادم نے کہا ہے کہ آزم خان کے پوری مدد کی جا رہی ہے آپ کو بتا دے کہ سپاہ سپریمو نے کہا ہے کہ رام مندر کے نام پر جان بوجھ کر استعمال کیا جا رہا ہے جس سے جنتہ عام ضرورت کے بات نہ کرے آروپ لگایا ہے کہ جنتہ اور زیادہ امیر ہو رہی ہے دیش میں پچھلے کچھ سمیں سے ہنسہ کا دور کافی بڑھتا جا رہا ہے رائستان کے جوتپور میں ہوئی ہنسہ کے معاملے میں امائم پرموخہ سعوددین اویسی نے ٹویٹ کے ذریعے بھارتے انتہ پارٹی اور سنگ پریوار پر نشانہ سادھا آپ کو بتا دے کہ جوتپور ہنسہ میں اب تک 141 لوگ گرفتار ہو چکے ہیں اویسی نے کہا ہے کہ بھاچپا اور سنگ پریوار کے لوگ بار بار رائستان کا ماحول خراب کر رہے ہیں پردار منطری نریند موڈی کے منطری اتنے جلدی جوتپور پہنچ جانا اس بات کا ثبوت ہے کہ بھاچپا اپنی سیاست چمکانے کے لئے کسی بھی حد تک جا سکتی ہے چار منار بنانے والے خدوب منار بنانے والے تاج محل بنانے والے خلے گولکنڈا بنانے والے لال خلا بنانے والے کہاں ہے کہاں ہے چو محلہ بنانے والے کہاں ہے سب زمین محلہ سب زمین میں آج وقت کا فران آج وقت کا نمرود یہ سمجھ رہے کہ میں تباہ دوں گا کچھ ہل دوں گا تم کچھ نہیں کر سکتے تم کچھ نہیں کر سکتے ہم حمد ہارنے والوں سے نہیں ہے ہم سبر کے ساتھ میدان میں کرے ہو کر جمہوری طریقے سے مقابلہ کریں ہم کمر بستہ رہیں گے رہیں گے نہ اپنے حمد کو بلند رکھیں گے نہ سبر کریں گے مگر سبر کر کے میدان میں چھونا امام حسین نے ظلم کے خاتمے کے لیے حق کی کامیابی کے لیے باطل کو شکست دینے کے لیے امام حسین نے اپنی گردر کا تاریخ اپنی اولاد کو خرآن قربان کر دیا تاریخ امام حسین کو یاد رکھتی ہے تاریخ علی اکبر علی ازغر کو یاد رکھتی ہے تاریخ عباس علم بردار کو یاد رکھتی ہے تاریخ ملون یزید کو یاد نہیں رکھتی ہے تاریخ ظالم نمرود اور فراؤن کو یاد نہیں رکھتی ہے ہم حسینیت کا پرچم اٹھائے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے غلام ہیں ہم درنے اور گھبرانے والے نہیں ہیں تم نے دکانیں دوری انشاءاللہ تعالی اللہ اس کا بدلانے گا انشاءاللہ تم نے ہمارا روزگار چھین لیا اللہ رزاق ہے اللہ تم سے تمہارا اختیار چھین لے گا انشاءاللہ تم نے ہم کو مارا انشاءاللہ تعالی اللہ انصاف کرے گا اور میرے عزیز دوستو تم کو حرمت دلانے کے لیے کہہ رہا ہوں کیا تم جانتے کہ پروین کون ہے کون ہے پروین یہ رول کی کی جنالکور گاؤں کی ایک ستر سال کیا ہو رہا تھے پروین پروین کہ گاؤں والے گھر چھوڑ کر بھاگ گئے پورا گاؤں کاری ہو گا یہ ستر سال کی بھوڑی تین دن صرف پانی کے ساتھ روزہ تھے صرف تین دن اور اس نے کہا ہم بھوکے رہ کر روزہ ہیں اللہ ہمیں روزے کا سواد دے گا اور یہاں پر اسوچ دنوں ایسی کا حال یہ ہے کہ اگر بیوی گھر میں کھانا ٹائم پر نہیں تھی تو بیوی سے ناراض ہوتا ستر سال کی ہماری ماں روزہ تین دن تک کہا کہ ہم بھوکے رہ کر روزہ رہیں گے مسلمانوں یہ ہمارا تخاظہ ہے کہ اپنی پروین کے اپنی ماں کی تکلیف کو اپنے سینے میں محسوس کریں